ناموں پہ کالک پوت کر کے اپنے کامیابی کا جھنڈا لوگ لہرانا چاہتے اور ہمیں مٹھانے کے لیے کبھی تین طلاق کا بل کبھی کونسا بل کبھی کونسا بل کبھی لائے گے کہ عورت امامت کیوں نہیں کر سکتی ہے ابھی دیکھتے ہیں کہ یوٹیوب ہوگر آپیں کہیں عورت امامت کرتی ہے تو بہت سارے مرد ان کے پیچھے نماز آدھا فرماتے ہیں اہلِ خبیص برادری ایک نکلی ہوئی ہے اہلِ خبیص جانتے ہیں ہاں ان کیا باز ابتہ مرد اپنی بیگم کو ساتھ میں لے کے مسجد میں نماز پڑھنے جاتا ہے میں نے کہا آگے کر دی کی مسئلے پر ان کو بھر جائے گی مسجد ایسا ہی ہاں میری نبی نے تو چودہ سال پہلے فرمایا تھا کہ عورتوں کے لیے ان کے گھر کی مسجد بیعت جس کونے میں عورت عبادت کرتی ہے وہ جگہ عورت کے لیے عبادت کے لیے اچھی ہے ہماری مسجد نبوی سے زیادہ بہتر وہ جگہ ہے وہ مسجد نبوی جس میں ایک وقت کی نماز پڑھنے کا سواب پچاس ہزار وقت کے برابر دیا جاتا ہے اگر اس مسجد سے زیادہ سواب عورت کو گھر کے اندر نماز پڑھنے ملتا ہے تو ان کو پکڑ کر کے بیٹے کیوں مسجد میں لے کے جاتے ہیں میری سمجھ میں یہ نہیں آرہا ہے کیا ارادہ ان کا شاید حکومت سے مل کر کے تین طلاق میں ہاں میں تو ہاں ملائی رہے ہیں نا یہ یہ بھی ہاں میں ہاں ملائیں گے کہ ہماری بیگم مسلح کیا نہیں چاہیے شاید یہ تیاری ہوگی تو ویسے بھی شادیاں طلاق کے لیے نہیں ہوتی ہیں آپ یہ تھان لیجئے مجھے طلاق دینا ہی نہیں تمہارا باپ میرا کیا بگاڑے گا تم بارلے آمنٹ میں بیٹھ کے کانون بناو پرستاؤ پاس کرو چولے بھاڑ میں جالو ہمیں کیا کرنا ہم نے شادی کی ہے طلاق میں نے چھوڑی کی ہے ہم ختم بار ہم دیں گے ہی نہیں تم اس کو پلیتا بنا کے گلیت بہنے رہو اور دوسرے ہی ہے طلاق رجئی آرہی گاڑی اچھا طلاق رجئی طلاق بائن طلاق بدد جس کو مغلضہ کہتے ہیں اگر ایک گولی میں کوئی مر جاتا ہے تو دو گولیوں کیوں مربادتے رہیں تین طلاق بسے نے دیا تب وہ جیل میں جائے گا ہم دیں گے نہیں تین ایک ہی دیں گے مہینہ پورا ہو جائے گا ایسے نکال نکل جائے گی دراصل یہ ظلم کیا گیا ہے مسلم عورتوں پہ کچھ قرائے کی عورتیں گورنمنٹ میں پال رکھی ہیں نقاب پہنا کر کے برکہ اڑھا کر کے اڑھنی لگڑا ڈال کر کے مسلمانوں کا چہرہ بنا کر کے یہ مسلم عورتیں ہیں جو اس کے لیے سنگھر چکتا ہے اس لئے ہماری ماں و بینوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے خیر یہ ایک ٹاپک مستقل عنوان ہے طلاق جس پہ کبھی گفتگو کریں اللہ کبھی موقع دے گا تو صرف اسی عنوان تھا تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا آپ سے کہ اللہ کریم ہمیں اور آپ کو نیکیاں کرنے کے توفیق عطا فرمائے حضور تاجو شریعہ اللہ مہمفتی اخت رضا خان قبلہ رحمت اللہ تعالیٰ وہ ہمارے درمیان سے چلے تو گئے مگر اب تک ان کی دھمک باقی ہے اور صرف یہی نہیں پوری دنیا میں چرچے ہیں ان کے زبانوں زبانوں پر ان کے چرچے ہیں لوگ ان کا کنگان کر رہے ہیں اور ہم نے پڑھا تھا کہ جس گاڑی پر حضور ازہری میاں کو